تو ایک ایرے ہے اس ایرے میں کونسا ایلیمنٹ کتنی بار آ رہا ہے اتنا ہی ایلیمنٹ کا ایک اسٹرگرام پرنٹ ہوگا اسٹرگرام میں یہاں جو ویریبل ہے وہ سٹار کام ملیں گے مطلب ڈسپلی جو کریکٹر ہے وہ سٹار کام ملیں گے یہ پروگرام ہے یہ ایرے ہو گیا بعد میں یہاں پر ایرے کی ویلیو کونس ایلیمنٹ کی کتنی ویلیو وہ پرنٹ ہو رہی ہے بعد میں جو ویلیو ہے اتنا ہی سٹار پرنٹ ہو رہا ہے یہ سکسسپلی کمپائل ہو گیا اور رن ہو گیا اور یہ ہمیں اسٹرگرام مل گیا دینے ایک ڈائی کو سکس میلین ٹائمز ساٹھ لاکھ بار اچھالنا تو یہاں پر ایک رینڈم نمبر جنریٹ کر رہے ہیں اور اس رینڈم نمبر کا سکس کے ساتھ ریمائنڈر لے رہے ہیں تو 0 to 5 کوئی ویلیو ملتی ہے اس میں 1 آئیڈ کر دیتے ہیں تو 1 to 6 کوئی بھی انٹیجر ویلی ہو جاتے ہیں 1 to 3 4 5 6 میں سے اور اس میں فرکوینسی میں کے اسی ایلیمنٹ میں 1 آئیڈ کر لیتے ہیں then فرکوینسی کو پرنٹ کر دیتے ہیں یہ پروگرام ہے جس میں ہم ایک رینڈم پنکسن سے 1,2,3,4,5,6 رینڈم لے جنریٹ کرتے ہیں فرکوینسی میں ایڈ کرتے ہیں then فرکوینسی کو پرنٹ کر دیتے ہیں کمپائل ہوگا ہے سکسس پلی رن ہوا رن کرنے پر یہ ساری ویلیوز لگ بگ 10 لاک کے برابر ہر ویلیو آ رہی ہے کریکٹر ایرے کریکٹر ایرے میں دو طرح کی ایرے ہم نے کام میں لیا ایک سٹرنگ 1 ہے ایک سٹرنگ 2 ہے سٹرنگ 1 میں سائز مطلب اس کی سائز 20 لیا ہے اور دوسری سٹرنگ 2 ہے اس کو یہی ایکوال کا سائن لگا کہ ڈبل کوٹیشن مارک میں لکھ دیا ہے سٹرنگ سپیس لیٹرل اور بعد میں ہم نے سٹرنگ 1 کو ریڈ کر لیا اس کے ساتھ اس کے ایرے فنکشن میں جب سٹرنگ کو ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں کنورجنس پیس پیس پیئر پرسنٹیج ایس دینا ہوتا ہے اور سٹرنگ جو دے رہے ہیں اس کے پہلے ایم پرسنٹ نہیں لگاتے اس کے بعد میں سٹرنگ 1 اور سٹرنگ 2 دونوں پرنٹ کر لیا سٹرنگ 1 کو پھر سے پرنٹ کیا ہے یہاں ون بائی ون ایلیمنٹ وائز پرنٹ کیا ہے تو یہاں کریکٹر کے روپ میں پرنٹ کیا ہے کیونکہ یہ کریکٹر ہے اور ہر کریکٹر کے بیچ میں ایک سپیس بھی پرنٹ کیا ہے تو یہی پروگرام دوبارہ دکھا رہا ہوں سٹرنگ 1 سٹرنگ 2 سٹرنگ 1 کو سکین کیا سٹرنگ 1 & 2 کو پرنٹ کیا سٹرنگ 1 کو with spaces پرنٹ کیا سکسپلی کمپائل ہو گیا یہاں ہیلو لکھ رہا ہوں تو یہاں سٹرنگ 1 میں ہیلو پرنٹ ہو رہا ہے سٹرنگ 2 سٹرنگ لٹرل پرنٹ ہو رہا ہے اور سٹرنگ 1 کو with spaces سارے کریکٹرز کو پرنٹ کرتا ہوں تو ہیل ہیلو کا الگ الگ پرنٹ ہو رہا ہے پر سے کمپائل کرتا ہوں یہاں میں ہیلو وارڈ لکھ دیتا ہوں اس بار بھی سٹرنگ 1 اس میں کریکٹر ایرے کی روپ میں یا سٹرنگ کی روپ میں سرپ ہیلو کو ہیلو کو ہیلے رہا ہے وارڈ کو نہیں لے گا دیکھتے ہیں کیوں نہیں لے گا کیسے لے رہا ہے تو یہاں پر جب ہم سٹرنگ کی بات کریں تو سٹرنگ کو ہم اس طرح سے ڈبل کوٹس میں دے سکتے ہیں ڈبل کوٹس میں ہیلو لکھ دیا جیسے سٹرنگ لٹر کو لکھا یہ ایک سٹرنگ ایرے ہے جو سارے انڈیویجوال کریکٹر سے ہیں وہ اس ایرے کے انڈیویجوال elements کریکٹر سے ایک ایک ایرے ہے اس کو انیشیلائز کر سکتے ہیں جب انیشیلائز کرتے ہیں جیسے یہاں سٹرنگ لٹرل سے انیشیلائز کیا ہے ایرے کو انیشیل values ہم نے یہی دے دی تو اس کو کمپائلر سٹرنگ کی لیند سے آٹومیٹکل پہچان لیتا ہے جو بھی سٹرنگ ہیں ان کا انڈ ہوتا ہے تو یہاں سٹرنگ لٹرل ہے اس کے بعد میں ایک چھپاوا کریکٹر ہے جو یہاں میں ڈسپلی میں نہیں دیکھائی دیتا اور وہ ہے backslash 0 backslash 0 اس کو ہم null کریکٹر کہتے ہیں تو یہ null کریکٹر array termination array end array پورا ہونے کو پردر کرتا ہے array last element کون سا ہوگا array last element null کریکٹر کریکٹر کون c programming backslash 0 سے represent کرتے ہیں ایک array ہے جب ہم character array کی بات کریں یا string کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں special number اس طرح کا دینا چاہیے کہ array ہے اس کی size کبھی بھی اس سے زیادہ نہ ہو جیسے ہم نے 20 دیا تو یہ character array string 1 اس size variable یا size character array define وہ character array size variable اس میں ایک بڑا number دیتے ہیں اور یہ number at least اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ سارے elements آنے کے بعد null character بھی ایک extra 20 لکھا ہے character میں display maximum 19 ہو سکتے ہیں 20 element backslash 0 ہوگا تو 19 elements ہو سکتے ہیں اور جو بھی string ہوتی ہے وہ characters کا ایک array ہوتا ہے تو ہم پہلی string اس کو ایک character روپ میں print کر چکے ہیں تو وہ سارے characters الگ لگ print ہوتے ہیں کوئی string ہے اس کو scan app سے read کر سکتے ہیں مطلب character array read کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں Convergence Spacifier percentage s کام میں لینا ہوگا اور جو string ہے اس کو without m percent ہمیں لکھنا ہوگا آئے جا argument جو فنکشن scanf ہے وہ سارے characters کو تب تک read کرے گا جب تک اس کو کوئی white space نہیں مل جاتا white space کا مطلب ہے ہم keyboard سے space کی دب دیں اور یا enter کی دب دیں یا tape کی دب دیں تو وہاں تک سارے characters کو یہ array میں read کرے گا does not check the array size یہ 19 لکھا 19 لکھا 19 spaces تک read کرے لیکن جب ہم نے run کر دیکھا hello hello میں h e l l o 5 characters ہیں null characters include 6 characters ہیں لیکن 6 characters read کی اس کے بعد میں join space دیا اس نے آگے characters read نہیں کیا جو بھی character array ہے وہ string کو represent کرتی ہے اس لئے ہم اس کو %s کے ساتھ print بھی کر سکتے مطلب اس کا convergence پرینٹ اس ہوگا اور بعد اس simple variable ہم اس کو print کر دیں گے اور یہ تب تک print ہوگی کوئی بھی string جب اس string کا null character نہیں مل جائے %s string کو اتنا لمبا print کرے گا جب تک اس کو null character نہیں مل جاتا next example یہ دیکھ لیتے ہے تو ایک area ہے جس کو ہم ایک string ہے جب character ہے اور اس کو characters کی روپ میں individual character کی روپ میں declare کر رہا ہے ایڈیٹ کر لیتے اور ہم سارے variables کو الگ لگ دیں ٹھیک s t r i n g then space l i t e r a l and null character یہ اس کے area ہے اس کے characters ہیں and then اس area کو print کر دیتے ہیں تو ہم save کرتے ہیں successfully save کر دیا then compile کیا successfully compile ہو رہا ہے اور یہ string literal کو print کر رہا ہے تو character area ہوتی ہے اس کو initialize کرتے ہیں تو individual characters کو constant initialize list کے روپ میں بھی ہم declare کر شکتے ہیں جیسا کی اس example میں کیا ہے next is static array اور automatic array تو static array ہے اس کو 0 سے initialize کرتے ہیں initialize نہیں کرتے ہیں تو وہ automatically 0 سے initialize ہو جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم نے ایک main function ہے جس کے اندر static array کو call کیا then پھر static array اور automatic array کو call کیا static array array ہے پھر array 1 2 3 ان کو print کر رہے ہیں اسی طرح سے اس میں ہر element 5 سے 5 element 5 add کر اس کو پھر سے print کر رہے ہیں ہم compile and run کر دیکھ لیں تو یہ example ہے جس میں static array کو call کیا automatic array call کیا then again static array کو call کیا automatic array کو call کیا static array اس میں array ہے جس کو print کر رہے ہیں static array ہے اس کو print کر رہے ہیں اس کو پھر سے 5 increment کے ساتھ print کر رہے ہیں automatic array ہے اس میں ایک array ہے جس کو initial value 1 2 3 دی ہے اس کو print کر رہے ہیں then ہر element میں 5 add کر کے پھر سے print کر رہے ہیں پھر سے پہلی بار اس کے elements 5 5 5 5 print then دوسری بار 10 10 10 10 static array میں سب کچھ repeated سب copy pasted ہے اب اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ static variable کیا ہوتے ہیں scope and lifetime کیا ہوتے ہیں normal variable کی طرح static array ہے اس میں static variable کیا ہوتا a static local variable exists for the duration of the program but is visible only in the function body static array ہوتی ہے اس میں کوئی variable declare کرتے ہیں جیسے یہاں نے array declare کیا تو یہ جب تک program run ہو رہا پورے time کیلئے exist کرتا ہے اس کا scope and lifetime پورے program کے برابر ہے لیکن یہ display کب ہوتا ہے جب اس function کو call کیا جاتا ہے جس میں declare گیا گیا اس we can apply static to a local array defined so that the array is not created and initialized each time the function is called and the array is not destroyed each time the function is existed in the program this reduces program execution time particularly for the programmer arms with frequency called function that contain large arrays so static array is local definition and we call it every time create and initialize doesn't do this array destroy and when جب ہم function کو call کریں گے تو یہ اپنی پرانی value کو exist رکھے گی پرانی value کو ویسا ویسا رکھے گی اور اس سے فائدہ کیا ہوگا program کا run time جو ہوتا ہے run کرنے میں جو time لگتا ہے وہ کم ہوگا اور یہ run کرنے کا time کم جدہ normally جو بڑے program ہوتے ہیں جب ہم بڑی carry lessons کرتے ہیں تو جو program ہوتے ہیں ان میں ہمیں یہ time کا محتوی سمجھ باتا ہے جو static carry ہوتے ہیں وہ automatically initialized ہوتے ہیں ان کی initial value سب کی 0 ہوتی ہے جب program start ہوتا ہے تب ہی static carry کو کے سارے elements کو 0 کر دیا جاتا ہے